اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں چکن وائٹ پلاو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹس کریں تینکیو یہ بہت ہی آسان ریسیپی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی پلاو بنتا ہے وائٹ اس میں بلکل ریڈ کوئی بھی چیز ہم یوز نہیں کریں گے نہ ریڈ ٹیمارٹر اور نہ ہی ہم ریڈ چیلی پاورڈر یوز کریں گے اس میں ہم ہر چیز وائٹ اور گرین یوز کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں چکن لے لیجئے آپ تقریبا یہ ہے سکس ہنڈر گرام زیرا لیں گے ہم تقریبا ٹو سپون اور گرین چلیز جو ہری مرچے ہیں تقریبا ٹین ہری مرچے لیں گے اور اس کی کٹنگ کر لیں گے ون اسپون چکن پاورڈر ون اسپون چائنی سالٹ اور جنجر ڈالک پیسٹ فور اسپون اور ٹو اونین جو ہے وہ ہم نے کٹنگ کر کے رکھی ہے ون اسپون سالٹ اور ون اسپون جو ہے وہ کوری انڈر کو گرائنڈ کر لیں گے اور اس کا پاورڈر بنا لیں گے اور گرم مسالہ اس میں بادیاین کے فلاورس ہیں اور بڑی لائچی چھوٹی لائچی لونگیں کالی مرچے فائف کلوفز جو ہے ہم وہ گارلک لیں گے اس کو چاپ کر لیں گے وہ ہم بھگار میں ڈالیں گے ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے 1 کپ آئل ایڈ کر دیا ہے اور ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو فرائے کریں گے جب ایڈ فرائے ہو جائے تو اسے آپ نکال لیجئے اور تھوڑی سی ایڈ کر دیجئے گا اور پھر اس میں گرم مسالہ ہمیں اٹ کریں گے اور جو چاپ کیے تھے گارلک وہ اٹ کریں گے اور جو چاپ کیے تھے گارلک وہ اٹ کریں گے اور موارگوں میں بتائم اٹ کریں گے اور موارگوں میں گarde بھگن سخیر اس میں ہمAMOTA جب گھرم مسالہ اٹھ کریں گے تو تھوڑا سا جواتری جائفل بھی اسی آئل میں فرائے کریں گے اس سے ایک فراغرنس آئے گی پلاو کی لسن ادھرک اٹھ کریں گے اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اور اس میں پھر ہم ہری مرچے اور چائنی سالٹ چکن پاورڈر یہ سب اٹھ کر دیں گے اس میں اور اچھی طرح سے اس کو فرائے کریں گے یہ سارے مسالے اٹھ کرنے کے بعد اس اچھی طرح سے ہم بھونیں گے اور پھر اس میں ہم چکن اٹھ کریں گے چکن کو بھی اچھی طرح سے بھونیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں فور گلاس وارٹر اٹھ کریں گے اور اس سے تقریبا پندرہ منٹ تک اسے بوائل ہونے دیں گے چکن کے ساتھ دہی تقریبا ایک کپ اٹھ کریں گے اس میں اور مسالہ بھونتے وقت اس کے بعد ہم پانی اس میں ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم بھونیں گے اور آپ لوگوں کی بہت سارے کمنٹ چاہیے تھیں تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے اتنا پسند کیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے ان سب کا شکریہ بہت اور لائک کیا ہے آپ لوگوں نے بہت اچھا لگا مجھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اور تمام لوگوں کو خوش رکھیں آمین اور اللہ تعالیٰ سب کو سہیدت و فرمین آمین تو یہاں ہم نے چکن میں اچھے طرح سے بھوننے کے بعد اس میں فور گلاس وارٹر ایٹ کر دیا ہے اب ہم نے رائس لیے ہیں تقریباً فور کپ رائس لیے ہیں میں نے اس کو آپ پانی میں فائیف منٹس تک بھگو دیجا اور پھر اسے ہم یقنی میں ڈالیں گے جب اس میں بوائل آجے گا یقنی میں دیکھیں اب میں نے اس میں رائس ایٹ کر دیا ہے جو ہم رائس ایٹ کر دیتے ہیں تو تقریباً فائیف منٹس پکنے کے بعد چاملوں کی شکل کچھ اس طرح سے ہو جاتی ہے یہ دیکھیں آپ اس میں میں نے کچھ ہری ملچے بھی ایٹ کی ہیں تقریباً فور فائیف تک 5 ایٹ کی تھیں اور پھر یہ اور پکنے کے بعد دیکھیں خوش کو جاتا ہے جب اس کا پانی تو پھر اسے ہم دم پر لگا دیں گے اس کو اس طرح سے دم لگاتے ہیں کہ پہلے آپ اس پر یہ توا نیچے رکھ دیجئے اور پھر اوپر سے کیپ بھی ڈھگ دیجئے اور اس پر بھگار بغیرہ ڈال دیجئے تو یہ بہت اچھا 15 منٹ سر دم لگائیں بہت اچھا دیکھیں کتنا اچھا ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں کتنا اچھا پلاو ریڈی ہو گیا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کی اتنی اچھی فرگرنس ہے گرم مسالوں کی اور بہت ہی جب آپ کھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کیسا بنائیں تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹس کر کے بتائیں گا کیسا بنائیں اور اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر دوسری ریسیپ کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ اور سیلڈ اور رائٹی کے ساتھ بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ لگتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا اور تھینکیو سو مچ اور تھینکس فور واشنگ میں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ